اسلام علیکم فرینڈز آج سے ہم ایک بار پھر سٹارٹ کر رہے ہیں یہ وان ہنڈرڈ وان لائنر آف اسلامیات بہت سارے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہر ویڈیو کے ساتھ ساؤنڈ ہونی چاہیے آپ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا تو اس لیے یہ میں دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس پار میں ساتھ ساتھ ایک لائن کو پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اور مجھے اچھی طرح سے یہ سمجھا جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ وان لائنر سے تو پہلا ہے میجر پارٹ آف قرآن ریویلڈ اٹ نائٹ جو زیادہ تر حصہ ہے قرآن کا وہ رات کی ٹائم نازل ہوا چھیں صورتیں جو ہیں وہ پروفیٹس پیغمبروں کے نام کے ساتھ شروع ہوتی ہیں تئیس سال لگے پورے قرآن کو ریویل ہونے میں اور جو حجرِ اسفت کا جو اوریجنل کلر تھا جو رنگ تھا وہ سفید تھا اور ٹریٹی آف ہدیبیا جو ہے وہ مارچ چھیں سو اٹھائیس چھیں ہجری میں لکھی گئی غوزو کا جو پروسس ہے طریقہ ہے وہ سورہ مائدہ میں بیان ہے اور جو قرآن کا جو ورڈ ہے یہ قرآن کے اندر تقریباً ستر دفعہ آیا ہے حضرت عساق جو تھے یہ یہودیوں کے پروفیٹ تھے یہودیوں کے پیغمبر تھے اور حضرت یاکوب جو ہیں ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ ریچل نام کی لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی انجیل جو کہ قرآنی کتاب ہے انجیل کا مطلب ہوتا ہے گوڈ نیوز ایک اچھی خبر جو پانچ دن ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ اس کو آپ نے پانچ دنوں میں آپ نے روزے نہیں رکھنے جو انسان یا جس پرسن کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ عمرہ میکات میں ادا کرے تو اس کو ہم موتیمتے کہتے ہیں اور ہر حدیث کا جو حصہ ہے اس کو سند اور مطن کہتے ہیں موزتین کا مطلب ہے دو سپیسفک قرآن کی صورتیں اور حضرت آدم کی عمر حضرت شیز کی برد پر ایک سو تیس سال تھی دو نمازیں ہیں جن کی آزان نہیں ہوتی اور پچیس دروازیں موجود ہیں مسجد حرم میں حضرت حسن جو تھے وہ خلیفہ رہے چودہ مہینوں کے لئے تقریبا جبکہ نماز کے اندر ستارہ فرض ہوتے ہیں تین سورت قرآن کی ایسی ہیں جو کہ صرف ایک لیٹر سے شروع ہوتی ہیں اور موسٹ جو ہے مسجد جو ہے سب سے پسندیدہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربیو الاول جو ہے تیسرا مہینہ ہے اسلام کا چار صورتیں جو ہیں قرآن کی وہ انہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں فاسٹنگ جو رمضان ہے یہ فرض کیا گیا تھا دس شابان دو ہجری کو تراوی کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریسٹ مطلب آرام کرنا تو یہاں تک ہم نے پچیس ون لائنر پڑھ لیے اب ہم نیکسٹ چھبیس کی طرف چلتے ہیں چالیس روزے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ نے رکھے ڈیزرٹ سہرہ میں اور اپنے فالورز کو بھی کہا ایسا ہی کرنے کو حضرت القاسم جو ہیں وہ پہلے بیٹے تھے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم اور عبداللہ جو بیٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دفن ہیں جنت المعاللہ میں چھٹی بیوی کا نام عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی کا نام حضرت سلمہ ہے عذاب سورہ کا جو نام ہے یہ ایک ہالی وار پہ رکھا گیا ہے حضرت آدم کا نام پچیس دفعہ آیا ہے روبامہ چودمہ قرآن کا پارہ ہے سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے قرآن کی دلہن اس کا مطلب ہوتا ہے شابان کا جو مہینہ ہے یہ فیورٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بیس رکعتیں جو ہیں تراوی کی وہ آفرڈ کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں رمضان کے اندر تو اب ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت ختیجہ نے ام المومنین کا جو خطاب تھا وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا چار بیٹیاں تھیں حضرت ختیجہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کو مدر آف آل مسلم تمام مسلمانوں کی ماں مانا جاتا ہے جو گریو ہے حضرت حارون کی جو قبر ہے وہ جارڈن لبنان میں ہے سورہ توبہ جو ہیں وہ بالکل بھی سٹارٹ نہیں ہوتی بسم اللہ سے اور یہ پارہ نمبر دس اور گیارہ کے اندر موجود ہے عبد المطلب جو ہیں وہ یہ مکہ کے اندر دفن ہیں حضرت آدم جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے پہلے آسمان پر اوہد جو ہے وہ مدینہ کے قریب واقع ہے حضرت عمر جو تھے وہ خلیفہ رہے دس سالوں تک عبلیس جو تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگل آیا اور یہی عبلیس ہی تھا جس نے وہ جو آہ وہ جو پھل تھا اس کے کھانے پر مجبور کیا فربیڈن فروٹ کو کھانے پر مجبور کیا جو دو شارٹ پیریٹ ہے دو سعیدوں کے درمیان اسے جلسہ کہا جاتا ہے حضرت عدریس جو تھے وہ پہلے پروفٹ تھے جو کہ لکھنا جانتے تھے جو کہ لکھ پاتے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موسک ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی جب متعصم بلہ کا دور چڑھ رہا تھا آگ میں وہ متاثر ہوئی مسلمانوں نے اسپین پہ قبضہ کیا سات سو گیارہ میں ابو عبیدہ بن جہرہ جو تھے یہ جرمو کے کنکرر تھے بیت الحکمت جو ہے وہ ٹرانسلیشن بیورو تھا زہر نماز کے ٹائمی قبلہ کو چینج کرنے کا حکم آیا آرک وہ بوٹ ہے وہ کشتی ہے جو کہ حضرت نو علیہ السلام نے بنائی تھی جس میں سارے جانور جو تھے وہ سوار ہوئے تھے بک نیم دوائس آف یومن جسٹج یہ بائیوگرافی حضرت علی کی حضرت ابو بکر جو تھے ان کا تعلق تھا بنو تائم کے ساتھ اب ہم نیکس چلتے ہیں تو حضرت علی نے حدیبیہ کی ٹریٹی سلح حدیبیہ خود لکھی تھی تین امہات المومنین جو تھیں وہ حافظ تھی بیٹل آف سلسل اور بیٹل آف چینج جو تھیں یہ لڑی گئی پرشین پارسی اور مسلمانوں کے درمیان جو خلیفہوں کا دور رہا جو مقدس خلیفہوں کا وہ تیس سال تک رہا کوئی سعیدہ نہیں ہوتا سلات جنازہ میں یعنی جنازے کی نماز میں کوئی سعیدہ نہیں ہوتا اکیل وہ بھائیت حضرت علی کے جو کہ پریزنر بنائے گئے تھے بیٹل آف بدر میں غزوے بدر میں تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کلمہ کو پڑھنا عبد الرحمان الناصر نے امیر المومنین کا ٹائٹل تین سو ستارہ میں حاصل کیا عبد المطلب نے ہی زمزم جو کون ہے اس کو ڈسکور کیا تھا حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا سورہ تاہہ خود سے متاثر ہو کر امام شافی جو ہیں وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور الفستات ایجپ میں ان کی موت ہوئی نقیب اسلام یہ ٹائٹل ہے حضرت علی کا خطیب رسول اللہ یہ ٹائٹل ہے حضرت ثابت بن قیس کا عربیوں کی حضرت اسیرم بنی عبدالعشال یہ پہلے جنتی شہید ہیں جنہوں نے نہ تو کوئی نماز پڑھی تھی نہ ہی کوئی روزہ رکھا تھا لیکن پھر بھی یہ جنت میں ان کو جگہ ملی کتاب الشمائل یہ لکھی ہے ترمیزی نے پرمیشن آف تیمم یہ چار ہجری میں اجازت ملی جو اصلی نام ہے ابو حریرہ کا وہ ہے عبدالرعیمان ابن سخر عدوسی ابو سفیان جو تھے یہ غزو احد میں کفار کے لیڈر تھے جو حدیث کی کتاب ہے کتاب الاتھار یہ کمپائل کی تھی امام محمد الشہبانی نے تو اب ہم نیکسٹ وان لائنر کی طرف چلتے ہیں نماز تراوی ایک سنت ہے حضرت خزر جو تھے یہ اصل میں ٹیچر تھے حضرت موسیٰ کے جو گیپ ہے فسٹ اور سیکنڈ وحی کا یہ دو سال اور چھ مہینے کا ہے پہلی مسجد جو حضرت محمد صلی علیہ وسلم نے بنائی وہ مسجد کوبہ ہے جو ریوارڈ ہے نماز اشرق وہ اس کا تقریباً جو بدلہ ہے وہ حج اور عمرے کے برابر ہے تو یہاں پر ہمارے ایٹی وال لائنر کمپلیٹ ہوئے 37 سورت ایسی ہیں جو موجود ہیں تیسویں پارے میں آخری پارے میں تبوک بیٹل جو ہے یہ ختم ہوئی تھی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا حضرت ابراہیم جو تھے وہ اور سیٹی سے بیلونگ کرتے تھے اور یہ میسو پوٹیمیا یعنی عراق میں ہے حضرت حمزہ جو تھے یہ پہلے کمانڈر تھے اسلامی آرمی کے اتقاف جو ہے یہ بھی سنت ہے اتقاف بھی سنت ہے یہ نیکسٹ تحلیق کا مطلب ہوتا ہے بال کٹوانا تین قسم کے اجماع جو ہیں وہ موجود ہیں اور مکی سورت مکی سورت جو تھیں وہ تیرہ سالوں میں نازل ہوئیں سورہ بکرا جو ہے اس کے اندر دو سو چھے آسی ورسز ہیں آیات ہیں سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ام القتاب بھی کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو مدنی سورتیں ہیں وہ دس سال میں ریویل ہوئی تھی فرائیڈے جو ہے اسے سیاد الایام بھی کہا جاتا ہے چار فارز ہوتے ہیں ووزو کے اندر جنت الباقی مدینہ کے اندر ہے جو پہلی بیٹی تھی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا نام تھا زینب ربیو سانی جو ہیں یہ چوتھا مہینہ ہوتا ہے اسلامی کلنڈر کا یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ جو یہ بیٹیوں کے نام ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے ان کو لازمی یاد رکھیے گا جو بیسٹ مہینہ ہے وہ رمضان ہے قرآن کے مطابق فاسٹنگ جو ہے یہ جو روزہ ہے یہ گناہوں کے خلاف ایک شیلڈ ہے ایک ڈھال ہے حضرت ابو بکر جو تھے وہ پہلے خلیفات تھے اسلام کے اور عبداللہ جو ہیں یہ دوسرے بیٹے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابراہیم جو بیٹے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الباقی میں دفن ہیں